نگاؤں کی افرادت اور شرمدہ کی افرادت بہت ضروری ہے یہاں تک کہ حضرت مولا حکیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بد نظری کر لی ایک مرتبہ اسی غیر محرم عورت کو غلط نگاؤں سے دیکھا اللہ چالیس دن کی اس کی عبادت کو برباد کر دیتے ہیں چالیس دن کی عبادت برباد ہو جاتی ہے اور میرے پیارے دوستو یہ قرآن عمد میں عام ہو چکا ہے کیوں عام ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں شادیہ مہنگی ہوتی ہے وہاں زینہ سستہ ہو جاتا ہے آج ہمارے سوال میں شادیہ مہنگی ہو گئی شادی کرنے کے لیے انسان کو لگانے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اوبر کے تکانے پر انسان زینہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی قوم کو دیکھو کہ جو قوم آپس میں لڑ رہی ہیں جس قوم نے آپس میں تلوارے چل رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم نے اللہ کے فرائس کو دھوڑا ہے جس قوم نے اللہ کے حرموں کو چھوڑا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسی قوم کو دیکھو کہ وہ قوم پانی کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے پانی کی تنگی ہے بارش نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے زکاة کو چھوڑا ہے زکاة نہیں دی ہے اس وجہ سے پانی کی وجہ سے پریشانی ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ قوم جس کو تم دیکھو کہ قوم میں بیماری فیل رہی ہے قوم میں وپا فیل رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اس قوم میں زینہ کاری عام ہو گئی ہے زینہ کاری عام ہو گئی ہے اور میرے پیارے دوستو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے آج ہم سمجھتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور پر میں متوجہ کرتا ہوں اپنی جوانی کی افادت کرو میرے پیارے دوستو یہ جوانی بہت بڑی امتی چیز تھی اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے اور زینہ کوئی ایسا چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ شرک پوچھو مولانا سے کتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں تمام گناہوں کا معاف کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں جو چاہوں معاف کر سکتا ہوں چاہے میرے بندے تمہیں نمازیں نہیں پڑی میری مرضی میں چاہوں تو پکڑ کرو میں چاہوں تو معاف کرو میرے بندے روزے نہیں رکھیں میری مرضی چاہوں تو پکڑ کرو چاہوں تو معاف کرو میرے بندے تونے تونے حج نہیں کیا میری مرضی چاہوں تو پکڑ کرنے لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ تھوڑا رائے کے دانے کے برابر تو شرک کر کے آیا ہے میری عزت کی قسم اگر تو بغیر دوبا کے آیا ہے تو میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں تو شرک کتنا بڑا گناہ اور ہمارے نبی نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا ہونا زینہ کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھنا یا اس کے ساتھ غلط کاری کرنا اور میرے پیارے دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے امتیوں زینہ سے بہت بچوں اس لیے کہ اس میں تین مصیبتیں بڑی خطرناک ہیں دنیا کی تین مصیبتیں تین مصیبتیں بھائی تین مصیبتیں بڑی خطرناک ہیں سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ جو زینہ میں ملوث ہوگا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اپنی شرمتہ کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اسے مال کو چھین لے کر اس کو غریب بنا دیں گے اس کو فقیع بنا دیا جائے گا اسے مال چھین لیا جائے گا اس کے مال سے برکت خطر ہو جائے گی کس کی باتیں بھائی اللہ کے نبی کی باتیں دوسری بات ہمارے نبی نے فرمایا زینہ سے بہت بچوں دوسری مصیبت اس میں یہ ہے کہ عمال صالحہ کی تفیق چھن لی جائے گی تو نماز پڑھنا چاہوں گی لیکن نماز میں تمہارا جن نہیں لگے گا تم مسجد میں آنا چاہو گے لیکن مسجد میں آنے کو تمہارا جن نہیں ہوگا ارے تم اچھے عمال کرنا چاہو گے لیکن عمال صالحہ کی تفیق تم سے چھن لی جائے گی اور تیسری بات تو جو ہمارے نبی نے فرمائی وہ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈالتی جائے گی لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے چاہے وہ اندروں بھی سنہ کرتا ہوگا چاہے وہ اندروں بھی بدنظری کرتا ہوگا لیکن لوگوں کے دل میں اس کی محبت نہیں رہے گی خاص طور پر اللہ والے جو حقیقت کے معنی میں اللہ والے ہیں وہ تو پرچان لیتے ہیں اس باتوں کے یہ ذانی ہیں لوگوں کے دل سے محبت ختم کر دے گا محبت ڈالنے والی ذات کس کی ہے بھائی اور قیام اتنا میزان کا یہ مقابل قیامت آئی کی نہیں آئی کی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے قیامت کا میدان ہو میدان ہو باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں دوستہ دوستہ کے کام آنے کو تیار نہیں ایسے مندر میں قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا سال قسم کے لوگ کتنے قسم کے لوگ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جن کو ادا پاک نہیں کرے گا اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ بشتا ان سات قسم کے لوگوں پر ہوگا چونکہ مجھے قناہ ہے اکبر قابلے بھائی نارست تو نہیں ہو جاؤ گے ارے بتاؤ سات قسم کے لوگ کون سے ہیں عمل کرو گے انشاءاللہ حدیث پاک میں اس قبر سے پہلی قسم کے نوجوانوں اس بات کو توجہ سے سنو اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے مادے منیاں کو ہاتھ سے نکالنے والے ہوں گے آتا ہے سمجھ میں بھائی میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے سب سے سام بتانا ہے چونکہ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو جیبیل تو آپ کو آگر بتائیں گے نہیں بتانا تو مجھے پڑے گا لوجوانوں سب سے پہلی قسم کے لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہبت کے اندر اپنے مادے منیاں کو اپنے پانی کو ہاتھ سے نکالنے والے ہوں گے ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اس بندے کو اللہ پاک نہیں کرے گا اور اس بندے کے بارے میں اللہ کو بڑا زبردست غصہ ہوگا دوسرے وہ وہ جو اپنی خواہشات کو لڑکوں کے ذریعے ختم کرنے والے ہوں گے لڑکوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں گے تیسرے قسم کے وہ لڑکے جو بدکاری کروانے کے آدھی ہوں گے اور چوتھا ہمارے نبی نے فرمایا وہ شخص جو شراب پینے والا ہوگا جس کو شراب کی حض ہوگی دنیا میں شراب پیتا ہوگا اور پانچھیں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو اتنا ستانے والے کہ پڑوسی اس پر دھانت کرنے لگے پڑوسی کے اپنے لوگوں میں نے فضل کی بات دیا میں آپ لوگوں بتنا دیئے کہ پڑوسی اس پر دھانت کریں اور چھوڑے وہ لوگ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ والدین کی اتنی نا فرمائی کرے والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ والدین اس کی مار بیٹ سے چھپ بغا رکھے ہمارے نبی فرما دے وہ بھی قیامت کے بیدان میں اللہ کے سامنے ذریع ہوتا اللہ کے سامنے اللہ کا غصہ ہوتا اور ساتھی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زدہ کرنے والے ہوں گے ہمارے معاشرے میں ایک بنا عام لیکن آج میں عام کو مختصر سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گھرا چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سابی آگئے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے زینہ کی اجاست دے دیجئے کیا فرمایا اللہ کے رسول میں کنٹروں کے باہر ہو مجھے زینہ کی اجاست دے دیجئے اللہ کے لبی کے افلاق تو بڑے دبردست تھے آج کسی عالم کے پاس جا کر مجھے زینہ کی اجاز کے لئے کچھ وظیفہ بتاؤ ورنہ پتا نہیں کیا سے کیا کر دے گا وہ اللہ کے لبی کے افلاق تھے اللہ کے لبی کو بیجائی سے لیے تھا کہ امت کی صحیح رہ بری فرمایا تو لبی اے گریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح تم جس کے ساتھ زینہ کرنا چاہتے ہو فرمایا اللہ کے لبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری کوئی بہن ہے اس نے کہاں بہن بھی ہے تمہاری بیٹی ہے کہاں بیٹی بھی ہے تمہاری ماں ہے کہاں ماں بھی ہے تمہاری خالہ ہے کہاں خالہ بھی ہے تو بتاؤ تو مجھ سے زینہ کی اجازت مانگ رہے ہو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تم جس لڑی کے ساتھ زینہ کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی نے کسی کی بہن ہوگی وہ بھی تو کسی نے کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی تو کسی نے کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی نے کسی کی خالہ ہوگی اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی حدت کرے تمہیں اچھا لگے گا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حدت کرے تمہیں اچھا لگے گا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی حدت کرے تمہیں اچھا لگے گا فرمایا اللہ کہ رسول اچھا نہیں لگے گا میں یہ برداش نہیں کر سکتا کہ میری ماں کے ساتھ میں کوئی غلط نگاہوں سے دیکھے میری بہن کو کوئی غلط نگاہوں سے دیکھے فرمایا تم جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور نبی کریم صاحب نے دعا فرما دی اللہ اس کے دیکھ کو پاک فرما دے روایت کرنے والے صاحبی کا بیان ہے کہ زندگی پر اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو وہ صاحبہ اکرام تو بڑے صاحب سے نوجوانوں اگر ہم کسی کی بہن کو دیکھتے ہیں تو دستور یہ کر لینا چاہئے کہ میں نے آج کسی کی بہن کو دیکھا ہے چاہے میری بہن کیسی بھی گھر میں چھوکا رہے اسے بھی کوئی دیکھنے والا ضرور ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں پوچھیں مولانا سے میں اپنی بات نہیں پہنچتا الخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات والتقیبات لطیبین والتقیبون لطیبان خبیث مردوں کے لیے اپنا تردبہ نہیں کرتا قرآن کا تردبہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مردیں اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد کوئی چاہتا ہو کہ مجھے نکاح میں ایسی لڑکی ملے جو بالکل پاک دامن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنی جوانی کو پاک دامن رکھیں وہ بھی اپنی نگاہوں کی افراد کرتا رہے